بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی ڈیئر ونز آج ہم کلاس ون کی سائنس کا پہلا چپٹر سٹڈی کریں گے جس کا انوان ہے مائی بوڈی یعنی میرا جسم سب سے پہلے ہم آزا کے بارے میں پڑھیں گے سو مائی ڈیئر ونز تصویر کو بغور دیکھتے ہوئے لیسن سنیں مائی بوڈی پارٹس میرے جسم کے آزا ہیٹ سر نیک گردن چیسٹ سینہ آم بازو لیک ٹانگیں فوٹ پاؤں اب آتے ہیں سر کے آزا کی جانب مائی ہیٹ ہیئر بال فور ہیڈ ماتھا آئی آنکھ ایر کان نوز ناک ماؤت مو چین تھوڑی اب پڑھتے ہیں بڑھتے ہیں ہم ماؤت کی جانب مائی ماؤت یعنی میرا مو ٹیت دان ٹنگ زبان لیپس ہونٹ ہم نے سر مو اور جسم کے آزا تو پڑھ لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بازو کے ڈیفرینٹ پارٹس کو کیا کہا جاتا ہے مائی آم میرے بازو ایلبو کونی ہینڈ ہات فنگر انگلیاں نیلز ناخن تھم انگوٹھا چلیں سٹوڈنٹس اب ہم کچھ سیکھتے ہیں ٹانگو کے آزا کے بارے میں نی گھٹنا تو پنجا فوٹ پاؤں ڈیر کٹس بوڈی پارٹس ہم نے بہت سارے سٹڈی کر لیے اب چلتے ہیں ہم فائف سینسز کی جانب فائف سینسز مینز ہوا سے خمسہ آسان لفظوں میں ہر جاندار میں پانچ حصے ہوتی ہیں سونگنے کی حص دیکھنے کی حص ذائقہ چکنے کی حص سننے کی حص فیل کرنے کی حص یہ پانچ حصے فائف سینسز یا ہوا سے خمسہ کہلاتی ہیں سب سے پہلے I see with my eyes میں آنکھوں کی مدد سے دیکھتا ہوں What do you see in the picture آپ تصویر میں کیا دیکھتے ہیں Sun Cloud Sky House Window Butterfly Sparrow Grass Tree Flowers Road اب دوسرے نمبر پر I hear with my ears میں کانوں کی مدد سے سنتا ہوں Which sounds can be heard Is تصویر کو دیکھیں کون سی آواز سن سکتے ہیں Whistle sound City کی آواز Singing a bird چڑیوں کے چہچہانے کی آواز Barking dog بھوکنے کی آواز And aeroplane engine noise اور aeroplane اور aeroplane کے انجن کی آواز تیسری حص ہے سنگنے کی صلاحیت I smell With my nose ہم ناک کی مدد سے سنگتے ہیں Which things can be smelled کون سی چیزیں ہم سنگ سکتے ہیں Flower fragrance پھول کی خوشبو Barbecue Food Fish smell And perfume چوتھی حص میں چکھنا شامل ہے I taste With my tongue ہم زبان کی مدد سے چکھتے ہیں How do the different food taste like Ice cream is Sweet Chips are Like salty Orange juice is Soar in taste And capsule is Tastless پانچمی اور آخری حص ہے Feel کرنا جب ہم Soft چیزوں کو Touch کرتے ہیں تو Soft feel ہوتا ہے اور جب ہم Heart چیزوں کو Touch کرتے ہیں تو Sخت یا Heart Feel ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ناکیٹس Now our next topic is Caring for my body جسم کی حفاظت کرنا جسم کے مختلف آزا کی حفاظت کرنا صحت کے لیے بہت ضروری ہے Caring for my teeth دانتوں کی حفاظت کرنا I brush to clean my teeth with a toothbrush and toothpaste every day میں اپنے دانت toothbrush کی مدد سے ساف کرتا ہوں اور ہر روز toothpaste کرتا ہوں I brush my teeth in the morning and before I go to sleep میں اپنے دانت صبح سویرے اور سونے سے پہلے brush کرتا ہوں Taking a bath نہانا دھونا I become dirty when I play outdoor جب میں باہر کھیلوں تو گندہ ہو جاتا ہوں I take bath to keep my body clean میں اپنا جسم صاف رکھنے کے لیے نہاتا ہوں washing hands ہاتھ دھونا I wash my hands before I eat my food میں اپنا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں I wash my hands after I eat my food میں اپنا کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں I wash my hands after using the toilet میں toilet use کرنے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں تو students ہمارا آج کا chapter ہوا finish اب ملتے ہیں next lecture میں new topics کے ساتھ شکریہ لیکچر سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو comment section میں message کریں یا دیئے گئے email address پر رابطہ کریں شکریہ